ایک سوال کا جواب دے پایا تھا اور اس کے بعد مجھے تشنگی رہی آج بہتر سے بعد جو تھا وہ بات کی بڑے کچھ ہوئی سن گئی اور آج میں نے ایک نئی ہائیجین بتا دی which is the mind hygiene صحیح اپنا اپنا تجربہ ہے کان کا مطالق یہ ہے کہ کان کو کبھی بھی کھوجانا نہیں چاہیے کسی چیز سے کریدنا نہیں چاہیے اور اس کے محل کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے it's so irritating at times اچھوٹا ہے آپ کو جانا چاہیے proper جو بھی آپ کا ENT specialist ہے کان کا ڈاکٹر آپ اس کے پاس جائیں ٹھیک ہے نا اگر wax بہت زیادہ بن رہا ہے تو وہ ان کو proper طریقے پتا ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو extraction کان سے محل کو نکالیں گے اس عادت کو یہ بری عادت ہے اس کو اگر اپنا لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم بھی بیمارییں جنم لیتی ہیں اور بعض اوقات تو جانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کان کے پردے تک میں سراخ کر لیتے ہیں لوگ مزہ آ رہا ہے بس وہ کھجا رہے کھجا رہے کھجا رہے جس طرح جسم میں کجلی ہوتی ہے اسی طرح کان میں بھی کھجلی شروع جاتی لوگوں بس وہ کھجاتے 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 بعد میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اتنا کھجا ہے کہ ایک دو کترے خون کے بھی نکال آئے ہاں اتنا زیادہ اتنا زیادہ چل اٹھتی ہے پھر ان لوگوں کو اچھا وہ جو کارٹن برڈز آتی ہیں ان سے نہیں کلین کیا رہا سکتا ہے وہ پھر بھی بہتر ہے وہ پھر بھی بہتر ہے لیکن جو لوگ دوسرے انسٹرومنٹس شروع کر دیتے ہیں مطلب کوئی چابی سے کھجا رہا ہے کوئی اور پن سے کھجا رہا ہے تو وہ خطرناک ہوتی ہیں کیونکہ اگر اس میں لگا اس میں بیکٹریئیل انفیکشن کوئی مارچس کے باک سے ہاں مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کان میں فنگس بھی لگ سکتا ہے کان میں بیکٹریئیل انفیکشن بھی ہو سکتی ہیں تو ایک تو یہ ہو جانے کی عادت بلکل ختم کی جائے اگر کان میں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ proper ENT یعنی ناک کان ہلک کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بات آئیں کہ جی میرے ساتھ یہ تکلیف ہے یا یہ میرے کان کے اندر ہوئے ہے خود سے کوئی انسٹرومنٹیشن کبھی بھی کان کے اندر نہ کی جائے نازک سا ایک پردہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا مطلب وہ ائر ڈرم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ نے ایک مردہ کر لیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ کا کان کا پردہ نہ بدلا جائے ذرا سی آپ کی ایک ذرا سی غفلت کی وجہ سے یا ایک تھوڑی سی جیسے کہنا چل اٹنا اور آپ اتنے بڑے نقصان کا شکار ہو جائے تو کان کی proper ہائیجین بس یہ ہی ہے کہ اس کی صفائی جو ہے وہ آپ نے ENT جو بھی آپ کے ہیں ڈاکٹر ان کے پاس جا کے جو بھی کروانا ہے کرائیں خود سے جو ہے نہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے کان کے اندر خصوصا اور یہ جو ہے اور کان آوٹر پنہ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیرسنگ یہ جو کراتے ہیں یہ جو چھدواتے ہیں کان یہ جو کان چھدواتے ہیں نیچے سے اوپر تک وہ چھدواتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پتا نہیں ہوتا ہمیں ہمارے یہاں چلیں ٹھیک ہے کہ شہروں میں پڑے لکھے لوگ ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ جناب آج کل ہیپٹائیٹس ایٹس وغیرہ یہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں کس طرح لگ جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز جو ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیڈل اس طرح سے کسی کے یوس کی ہوئی نیڈل استعمال کر رہے ہیں اچھا یہاں تو اب جو کان کو چھد رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ گن سے چھدتے ہیں اور وہ ہر ایک نیڈل مطلب استعمال کرتے ہیں لیکن جو گاؤں گوٹ دھیا آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے ایک موٹی سی سوئی لے کے وہ سب کے کانوں کو سب لڑکیوں کے کانوں کو چھید رہی ہے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے یہی آپ کی پرسن ہائی جین ہے نا پھر اس کے ویدے سے انفیکشن ہوئی آتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کان جہاں سے چھیدہ جاتا ہے اس جگہ پہ بعض اوقات سوجن ہو جاتی ہے گول سا لو تھڑا سا گوشت کا بڑھ جاتا ہے ٹیمپریری نہیں ہوتا ہے وہ تو ٹیمپریری ہوتا ہے ٹیمپریری کہاں سے ہوتا ہے وہ باقیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے باز اوقات تو پائے ہو جانے گرینولومہ نہیں اس کے لئے آپ کو باقیادہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے بعض لوگوں کے جس طرح ناک چھدواتے ہیں تو اس میں وہ بن جاتا ہے تو باز اوقات وہ اس کو نکال کے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اسے ہیل تاکہ ہو جائے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پائے ہو جانے کیونکہ وہ خون کی نسوں کا گچھا بن جاتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پائے ہو جانے گرینولومہ ہاں تو یہ پائے ہو جانے گرینولومہ کانوں کے اندر بہت زیادہ پس آتا ہے ہاں بلکل خون نکالتا ہے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو یہ مطلب کان کی پرسنل ہائیڈین کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ چلیں بینگ فیمیل ایک دو تو آپ نے سراغ کرا لی ہے تو کرا لی ہے لیکن اس طرح سے جو مطلب یہ جو وہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک ہی سوئی سے جو ہے دو آٹھ دس کے کان آپ نے چہت دی ہے تو اس میں جو ہے بہت آپ کے لئے خطرہ بھی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ دونے اے سمٹومیٹک ہیپٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں ہیپٹائٹس بی یا سی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ ہاں تو وہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں ہاں سٹیز میں تو اب میں نے کہا نا کہ شہر میں تو کافی لوگ ہیں لیکن میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں کراچی شہر سے ملہقہ جتنے بھی دیہات ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو بعض جو ریشیل جو ہمارے سندھی یا بلوچ لوگ ہیں انہوں کافی کانوں کو چھدواتے ہیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے ان چیزوں کا جو ہے اس کو زہر میں رکھیں میرے مطلب یہ سننے والے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا جو اگر کان چھدواتے ہیں دیو تو ریشیل ریزن کے مطلب ہے ان کے چل آ رہا ہے تو وہ ہمیشہ نئی نیڈل اور وہ سارے جو مطلب ڈاکٹر سے چھدوائیں سب سے پہلی بات تو یہ اور یہ کہ ابھی ایک کی نیڈل سے دوسرے کا کان کو نہ چھد آ جائے صحیح سو مطلب آپ جب بھی جائیں تو آپ کی پیرسنگ کر رہے ہیں ان فاکت ہم دو سیریز کی بات کریں تو پھر بھی خیال رکھا جاتا ہے بات اگین آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کے پاس چھدوانے جا رہے ہیں وہ کس چیز سے کر رہا ہے کیونکہ اکثر اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ سب پر یوز کر رہا ہوتا ہے اسٹرلائزیشن جو ہے کونسے اسٹرلائزیشن کا ٹینشن ہے کہ کیسے ہوتی ہے کان کے بعد اب آنکھوں پہ آتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہے دیکھیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کا وہ ہیں کہ دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں صحیح ہے نا تو آپ کے پاس کوئی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو جتنی زیادہ آپ ان کی حفاظت کریں اتنا مطلب کم ہے اللہ کا بڑا نعمت ہے توفہ ہے اتیہ ہے آنکھیں آنکھوں میں جو ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ بعض لوگوں کو آنکھیں سرخ ہوتی ہیں آنکھوں کی صفائی جو نہیں رکھتے ہیں آنکھوں میں کیچڑ بہت آتا ہے آنکھوں میں کیچڑ کیچڑ آپ دیکھیں اگر آپ مو نہیں دھویں گے آنکھوں کو صحیح طریقے سے نہیں دھویں گے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کوئی مکمل کر دیا ہے وہ اسی لئے آیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں ہے یا نہیں ہم بزو جب کرتے ہیں پانچوں ٹائم تو آپ سر کے بالوں سے لے کر جو ہے وہ کان ناکھیں ناکھ مو آنکھ اور سارے جسم کے جو ہے زیادہ ترجو ہے ان کو ہاتھ پہ آروں تک کوئی مو کرتے ہیں پس اب یہاں آگ پہ رکھ جائے ایک چھٹے سبری کے لے لیتے ہیں روکہ صاحب بہت ہی چھٹے سبری کے بھی اوز آپ لوگ آنکھیں کھلی رکھے گا ابھی باب سارے